ہلو گائز ویلکم بیک ایل ٹو بھائیہ دو جیہ ساتھ ہی ہو اس ایل ٹو بھائیہ کی نئی ویڈیو میں آپ کا ویلکم ہے تو آئیے ساتھ ہی ہو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں میں بات کرنے جا رہا ہوں جو بھی اشترین دوہزار بائیس میں فوقانیہ یعنی کے ٹینتھ اور مولوی یعنی کے ٹویلتھ کا اقزام دی ہیں اور وہ اپنے ریزلٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اور بھی لے انتظار کرنا پڑے گا ریزلٹ کو لے کر میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ کو آگے لے چلوں گا ان کے بعد اخبار کی کٹنگ دکھاؤں گا اور دیکھیں کے ساتھ ہی ہو مدرسہ بورٹ جو بچوں کے ساتھ پورا کھلوار کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو آگے لے چل کر بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر اس چینل پر آپ پہلی باریں آئے ویٹ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چلیے ساتھی ہو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں گے ساتھی ہو ہمارے پاس ایک پیپر کا کٹنگ کا اخبار ہے یہاں پر دیکھیں گے ڈائریکٹ لی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ مدرسہ بورٹ کے چیئرمین کے لیے دلی تک دور اب اس کا کیا مطلب ہے یہ پٹنا کا اخبار ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے لکھا ہوا دیش کے لیے رول موڈل بنے بیاریشن مدرسہ جوکیشن بورٹ کے چیئرمین کا پد خالی پچھلے ایک ماہ سے خالی ہے چیئرمین پد خالی رہنے سے نیتیگت فیصلے نہیں ہو رہے پچھلے ماہ تیس جنوری کو چیئرمین عبدالقیو منصاری کی کا تین سال کا کار یکال یعنی کہ سماپت ہو گیا ہے اس کے بعد کہا رہا ہے یہاں پر چیئرمین کے ساتھ بورٹ کے سارے سدسیوں کا کار یکال بھی ختم ہو گیا قریب چار ہزار مدرسہ والے اس بورٹ کے چیئرمین پد کے لیے پٹنا سے لے کر دلی تک دور رہی ہے اس پد کے لیے تین چار دعوے دار ہیں جو اپنے طریقے سے لوبنگ کر رہے ہیں بیہار حج کمیٹی کے چیئرمین کا پد تیس جنوری سے خالی ہے حاج علیہ حسین عرف سونو بابو کا تین سال کا کار یکال پورا ہو گیا تین سال پورا ہونے کے بعد حج کمیٹی سمیتی میں بھی اب کوئی صدد سے نہیں رہے سونو بابو دو بار چیئرمین اس پد کے لیے بھی دو تین لوگ کتار میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ساتھی یہ پیپر کے کٹنگ کے مادیم سے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا بیہار ایشٹر مدرسہ جو کسر بورٹ کا جو چیئرمین تھے عبدالقیو مانساری صاحب وہ ریٹائر ہو گئے اور چیئرمین کا پد جو قریب ایک ماہ نہیں بلکہ دو ماہ سے خالی چل رہا ہے یعنی کہ جنوری کوئی ختم ہو گیا تھا تو فروری مارچ مارچ بھی سماپت ہونے والا آپ سمجھ لیجئے تو یہاں پر جو وہ چیئرمین کا کار یکال ختم ہو گیا سماپت ہو گیا تو کم سے کم نیو چیئرمین تو بحال کرنا چاہیے مان لیجئے ایک اگزامپل اسٹائپ سے لیجئے اگر آپ کے گھر میں کوئی ذمہ دار ایک ہے وہ اگر انتقال ہو جائے تو گھر کیسا لگتا سونہ سونہ سا لگتا ہے اس کا کوئی ذمہ دار ہی نہیں ہو پاتا کوئی کام جو ہو وقت پر نہیں ہو پاتا ہے اسی طرح یہ مدرسہ بوٹ کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں تو اسی کے وجہ سے ابھی تک آپ کا ریزلٹ بھی نہیں آیا لیکن ایک چیئرمین کو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا ویڈیو بنا کر کہ اس میں ایک چیئرمین کو بنایا گیا تھا تتقال کے لیے لیکن اسے بھی ہٹا دیا گیا اب مان لیجئے اسے بھی ہٹا دیا گیا تو اب کیا خاک ریزلٹ جاری کرے گا ٹائم سے نہ تو ٹائم سے سٹوڈینٹ کا ریزلٹ جاری کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے لیکن یہاں پہ رول موڈل لکھا ہوا رول موڈل بنا ہوا مدرسہ بوٹ کہاں سے رول موڈل بن گیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں پر دیکھ لی دیئے حج کمیٹی کا جو کیا کہتے ہیں چیئرمین ان کا بھی پد خالی چل رہا ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کب چیئرمین کے پد کو بھڑا جائے گا اور پھر کب اسٹوڈینٹ کا ریزلٹ آئے گا بیہار بیہار میں سب سے پہلے اگر کوئی بوڈ ہے اگزام کنڈکٹ کرانے والی تو یہ مدرسہ بوڈ ہے سب سے پہلے اپنا اگزام تو کنڈکٹ کرا لیا اتحاس رچ لیا لیکن اب یہاں پر دیکھئے بیہار بوڈ ان کے بعد اگزام کنڈکٹ کرایا اور اپنا ریزلٹ کا ڈیٹ گوزت کر دیا ہے آپ کو جیسا کہ معلوم ہوگا اگر آپ ٹویلت کے اگزام دیا ہوگے تو سترہ مارچ تک ریزلٹ آ ہی جائے گا لیکن مدرسہ بوڈ جنوری میں اگزام لے لیا جنوری میں ہی کوپی بھی جانچ ہو گئی لیکن فروری اور مارچ گزرنے والی ابھی تک ریزلٹ کو لے کر اس کا بھی پت چار سال سے خالی ہے کم سے کم اس پر دھیان دینا چاہیے اس کے بعد ہے کہ کرا مشتاق عمد نوری کے بعد پھر نئے سچیب نہیں ہوئے حالانکہ سرکار نے لپسن کے کلیان ویوا کے عدیقاری عظیم اللہ انساری پرتینی اکتی پر سچیب ہے اس اکادمی کا ادیاکچ مخی منتری ہے بتائیے مخ منتری خود ابھی ادیاکچ بنے ہوئے تو کم سے کم ارے بھائی مخ منتری ادیاکچ ہو چاہے کوئی بھی اس سے ہمیں کیا لینا دینا کم سے کم بچوں کا ریزلٹ تو جاری کرنا چاہیے تو مدرسہ بوٹ کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے اس میں لاکھوں بچوں کا بھویس خطرے میں جارہا کچھ بچے ہوں گے جو ریزلٹ کے انتظار میں ہوگے اگلی کورس کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں گے یا پھر ادر جگہ کا کوئی نوٹیفیکیشن نکلے گا وہاں ان کو فر بھرنا ہوگا تو وہ کیا کریں گے گھاس چلیں گے بیٹھ کر کے کیا تو تھوڑا سا مدرسہ بوٹ کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ ریزلٹ کو تھوڑا جلدہ ہی جاری کریں کیونکہ سبھی بچوں کا اسی پر دھیان ٹکا ہوا ہے تو آپ سبھی اسٹوڈینٹ سے گزارے سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ مدرسہ بوٹ تک یہ ویڈیو پہنچے اور آپ مدرسہ بوٹ کے اسٹوڈینٹ کا ابھی جو درد ہے وہ اسٹوڈینٹ ہی جان رہے ہوں گے کیا حال ہے بھی ان کا بیشارے کا کیونکہ وہ ریزلٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں دو سے ڈھائے میں یہ تین مہینہ ہونے والا بھی تک ریزلٹ جاری نہیں کیا گیا لیکن دیش کے رول موڈل بنانے کے میں لگے ہوئے تو جیہاں ساتھ ہی ہو یہی تھا یہ نوٹیفیکشن جو آپ کے سامنے میں لائے آپ دیکھئے کب تک ریزلٹ جاری ہوتا ابھی تک کچھ بھی سمبابرہ ریزلٹ کا ہے ہی نہیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ٹوپک کے ساتھ